بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل جہاں رہیں خوش رہیں اللہ بک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی ریسپی آلو کی بھجیا بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی مزے کی آلو کی بھجیا بنانا سکھاؤں گی میرے پاس ہے آلو تقریباً ہاف کے جی کے گریب آلو ہے ان کو میں نے باریک پر ایک سلائسز میں کٹ لی ہے آپ لوگ جیسے مزی اس کو کٹ سکتے ہیں کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں باقی اس کے اندر جو سپائسز جائیں گے وہ بہت ہی مزے کی اور سمبل سپائسز اس کے اندر مسالے ہیں کر کے ہمارے ڈیلی کے یوز کرتے ہیں پیاز میرے پاس ہے تقریباً دو درمیانے سا اس کے پیاز میں نے باریک کٹ لیے ایک ادر ٹوماتر ہے سبز مرچ لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ سارا میں نے مکس کر لیا ہے مٹیریل اس کا بہت ہی سپائسزی قسم کے یہ بنیں گے آج آلوک کی بجیا کٹے ہوئی مرچ ہے لال مرچ اس کے اندر ہے سابت خوش کے دنیا پیسا ہوا ہے ایک چمچ کے قریب نمک ہے ہس بے ضرورت ہندی ہے تو آئیے چڑھتے ہیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویوز اب ہم نے ایک ادر برطن لے لیا ہے ہندی اس کے اندر ہم سب سے وحلے اوئل میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک چمچ بڑا اور اب اس کے اندر ہم ایک چٹکی ڈالیں گے اجوائن کی کیونکہ آلو جو ہے اس کی تاثیر باتی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر سب سے پہلے اجوائن ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم تو اب ہم اس کے اندر آلو پانی میں نے اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن آلو ایٹ کریں گے بہت ہی مزے کہ آلو کی بڑی آج بنانا اگل نہوں گے آپ کو یہ دیکھئی ہے ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر فرائی کریں گے جیک پٹ بنجے گی یہ ریسپی ہلکی پھلکی بھوک ہو اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ آج کیا بنائیں روز پکانے کا جنجر دالے سجدیاں گوئی جو کچھ بھی ڈیلی ہم کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی علو کی بجیاں بھی کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ اس طریقے سے علو کی بجیاں بنائیں گے تو بہت مزے کی بنے گی یہ ریسپی اب اس کو ہم فرائی کریں گے ہلکے یہ دیکھئے درمیانی آج پہ اب اس کے اندر ہلکا سا ہم نمک اوپر چھڑک دیں گے تھوڑا سا تاکہ بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے آلو کا بہت مزے کے چٹھارے دار آلو آج بنیں گے آلو کا سالن جو ہے اب اس کو ہم نے فرائی کر لیا اچھے طریقے سے یہ دیکھئے سارے فرائی ہو چکے ہیں وہ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دےو ساتھ بیل کا بٹن ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہن نئے یا نئے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیا میں نے اس کو فلیم بند کر کے نکالتی ہوں میں آگے آپ کو بتاتی ہوں اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیسے کرنا ہے تو اب ہم نے آلو نکال لیا یہ دیکھئے اب اسی پین میں ہم ہارڈی میں اب سب سے پہلے پیاز ڈال دیں گے اب اس کو ہم فرائی کریں گے پیاز کو اچھے طریقے سے تاکہ اس کا کچھا بان بھی دور ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے سنہری کلر کا اس کو ہم کریں گے دو تین سے تقریباً تین چار منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کو سارے سپائسز بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اب ماشاءاللہ سے ہمارا پیاز ہلکا سا سنہری ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسن ادر کا پیس سبزمیچ اور ٹرماتر اکٹھا ڈال دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت مزے کا اس کا کلر بھی آ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے اب اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے اور تھوڑا سا یوگرٹ ہے وہ مجھے پاس دو سے تین چمچ وہ ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزے کا اس سے ٹیسٹ آئے گا سارے سپائچس اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم پانی کا چھنٹا لگائیں گے بس گریوی ہماری اچھے طریقے سے یہ تیار ہو رہی ہے پیاز کو تھوڑا سا اور ہم اس کی بنائی کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی اس کے اندر لگائیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ اچھے طریقے سے یہ ٹوماٹر اور پیاز گل جائیں بڑی دیر اس کو ہم دم پہ رکھیں گے اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری گریوی بسم اللہ الرحمن ڈاہی ماشاءاللہ سے تیار ہے بلکل اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور مسالہ بھی بلکل ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم فرائی جو علو کی ہے وہ ڈال دیں گے بہت ہی مزے کے اور جٹ پٹ یہ ریسپی بن جائے گی اور بہت مزے کی آپ لوگ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جیسے مرضی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی وائیڈ رائس جو ہے ان کے ساتھ بہت مزے کے لگیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیں تو اب اس کے اوپر ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم دیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اب ہم چیک کرتے ہیں علو ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہیں علو کی بجیا تو اب پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو آنچ میں نے آپ کو علو کی بجیا بہت ہی چٹکھارے دار بنانا اس کا یہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسندہ یوگی دعا پہ جات رکھی اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور سب کی پریشانیاں دور کرے تو نئی ریسپی لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جزو چاہتی ہوں اللہ حافظ